نمسکار تب سرائی دوپیر تک میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درش پل گپتہ اور میرے ساتھ ہیں ورشت پترکار سیش ورمہ جی سیش جی جو مکہ خبریں ہیں آج محبوبہ مفتی کے بعد اب چودری لال سنگھ اور اور کئی بڑے نیتاؤں کو سرکاری آواز کھالی کرنے کے نوٹس جاری کیا گی ہیں اب سوشل میڈیا پر بھی نکیل کسی جائے گی سینی جاتی کے جو سینی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو او بی سی میں نہیں رکھنا چاہتی او بی سی ارکشن دینے پر ان کا بیواد کھڑا ہو گیا ہے اور ڈیلی ویجز کے مسئلے کو لے کر باردی چندہ پارٹنی کمیٹی گھٹت کی ہے تاکہ ان کی بات سرکار تک بنچا سکے تب سے پہلے بات کرتے ہیں بہبوبہ مفتی کی ان کے سرکاری آواز کو لے کر وہ چرچہ تھی اور اس پہ بہبوبہ مفتی کے بھی بہت سے بیان آئے تھے کہ یہ مجھے میرے پتا جی کے وقت کالات ہوا ہے لیکن یہ اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک طرفہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ مجھے ہی نیچہ نکھانے کے لیے اور جان بوجھ کر مجھے تنگ کیا جا رہا ہے لیکن اب سرکار نے اور بھی بہت سے نیتہ ہیں جن میں چودری لال سنگھ کا بھی نام ہے اور بھی کئی نیتہ ہیں جن کے بعد سرکاری آواز ہے ان کو بھی نوٹس بیجا گیا ہے چودری لال سنگھ کو بھی 25 اکتوبر کو نوٹس دیا ہے ایک افتے کا ان کو سمیں دیا گیا ان کے پاس کٹھوا اور جمعوں میں بھی سرکاری آواز ہے اس کو کھالی کرنے کی بات کہی ہے نہیں نہیں آپ بالکلو ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں نا دراصل کانٹروورسی اس بات ہے کانٹروورسی اس بات ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں سارا بپکش ہے جن کو دی کہ جی ایم شاہ کا پریوار ہے چوہ لال سنگھ ہے اس سے پہلے جیسے آپ نے خود بتایا ہے یہ دراصل یہ سارے بپکش کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو ستہ روڑگل کے لوگ ہیں ان کو لے کر ہرشدیب سنگھ کی بات کریں اس نے ریپٹی سی ایم کے خلاب بھی کہا ان کو ابھی تک کھالی کیوں نہیں کر رہا ہے وہ ان کا اپنا ایک پکش ہے یہ اکثر ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں جو ستہ میں ہوتے ہیں وہ جاہر ہے کہ اپنے لوگوں کو دیکھنے میں جلا ان کا چشمہ بدل جاتا ہے اور ان کو بیلکل جو کرسٹل گلد صاحب دیکھتا ہے وہ بپکش دیکھتا ہے اور محبوبہ مفتی کا ہوا تھا تو محبوبہ مفتی نے جس پرگاہ نے تیخی پرتکلیا دی تھی ان جانتے ہیں جی کوئی چیمنہ ستہ رہی ہیں ان کو اس طرح پرتکلیا دینے پرہیج کرنا چاہیے کہ جہاں پر لگے کہ آپ کہیں سانپردائی کارڈ کھلنی کچھ کر رہے ہیں اور حالانکہ سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو وکلک پر تو چونکہ آپ سی ایم رہی ہیں وکلک پر تو آپ کو دے سکتے ہیں ملکم پر کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ ایک سی ایم کے لیے نہیں ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کیونکہ سرکار کا جو قدم ہے وہ کہتا ہے سمیہ دیکھا جاتا ہے ہوستا ہے سمیہ وہ پیوکتنا ہو لیکن یہ ہے کہ اب جیسے لال سنگھ ہے لال سنگھ داہر ہے سوابہ بھی کہے ان کو جو نوٹس یہ ہے پچیس تاریخ کو اور کہا کہ ایک ہفتے ایک ہفتے کہا مطلب پہلی دوسری تاریخ اب دیکھا تھا یہ دلچسپ ہوگا کہ اس نوٹس پر کیا لال سنگھ اپنا کٹھو آلہ اور جو جمہو گاندھی نگر میں جو آواز ملا سرکاری کیا اسو خالی کرتے ہیں یا نہیں کرتے چونکہ محبوبہ پیلیز انہوں کہا دیا تھا کہ ہم خالی کریں گے ستیجی یہ اچھا ایک ویلکم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے بھی یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ میں جنرلسٹ خو سنگ کالونی کا چیرمین ہوں تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ جہاں جمہو میں ایک پریس انکلیف بنے جن میں پورے دیش میں ہے پورے دیش میں کشمیر میں دو ہیں بلکل کشمیر میں دو ہیں ہم نے بھی بڑی کوشش کی ہم نے بڑے کاغذ دی لے ریسٹرشن بھی کروای ہر چیز کروای لیکن دکھ کی بات ہے کہ یہاں بھی ہمیں زمین دکھائی گی یہاں بھی ہمیں اس کے بارے میں بات کی وہاں پہ ہی اس وقت کی سرکاروں کے اپنے ایمیلے جو اپنے ایمپی ان کی نظریں زیادہ جاتی تھی بجا جہی رہی کہ وہ اپنے لیے تو آپ کاٹتے رہے زمینے لیکن پترکاروں کے لیے وہ ایک بھی ہوسنگلونی جمہو میں نہیں بنی اگر اس وقت جب الگریز آپ اتنے بڑے ڈیسیزن لے رہے ہیں تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ جمہو کے اندر ایک کم پریسن کلے بنے بلکل بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں نا ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک بار شاید گلاو نبی آزاد جب ٹیم منسٹر تب اس طرح کی باتیں چلی تھی لیکن لگتا ہے کہ ہمارے پترگاروں کے انڈ پر وہ کئی بات میں چور نہیں ہو پائی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا دیکھیں نا ڈلی کی بات کریں مہمبے کی بات کریں چندگڑ کی بات کریں اور سب جگہ ان کو راجستان میں میرے کو اس لیے یاد آ کہ میرے ساتھ میرا کولیک تھا جو سارا ہے راجستان جیپل ٹرامسٹر کہ گیا ان کو بغیرہ پلوٹ دیئے گئے فلیر نہیں پلوٹ دیئے گئے تو میں سمجھتا ہوں اب تو یوٹی ہے ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور بلکل جب کشمیر میں بن سکتی ہے تو جمہ میں کیوں نہیں بن سکتی جمہ میں کیوں نہیں بن سکتی جمہ میں پریس کلاب بنا تھا تو کشمیر میں بہت آوازیں اٹھیں کس کلاب ملا ان کو بلکل اگر آپ پلوٹ نہیں دینا چاہتے تو گروپ آوسنگ نام سے نام پر پلوٹ دی تاکہ ایک ملٹی سٹوری بلکل بن جائے بلکل اور کمدگاں پترگاروں کا اور پترگاروں کی تنخواں اتنے نہیں ہوتی یہ سب جانتے ہیں وہ کیسے گجر بسر کرتے ہیں کیسے بھی جگار کر کے اپنا کمدگاں اس سے رکھنے کا بسیلہ تو بنا لیں گے سیجی جو اگلی خبر ہے وہ بھی اس سے ملتے جلتی ہے جو کہ ہم پترگاروں کے جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہر ایک پترگار بن گیا ہے بلکل وہ پتہ نہیں چلتا وہ پتہ کیا اس کی کس طرح کا وہ پترگار ہے وہ بس ایک رال لی اور ایک موائل لیا اور پترگار بن گے ڈائی پوٹا فائب ڈائی پوٹا فائب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی خبریں بھی ابھی اتنی اٹھ پٹی ہوتی ہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جسے سمجھ اپنے باس تو ہوتی نہیں باقی درشک کیا سمجھ دیا وہ تو پتہ نہیں ہے بلکل لیکن اب سرکار نے ان پر نکیل کس نے کی ایک نئی کمیٹی جو بنائی ہے اس میں سے اب انہوں نے کہا کہ جتنی بھی سوشل میڈیا کے اگینسٹ کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی شکایت ہو وہ انہیں داکل کر سکتے ہیں اور اس پر ایکشن کیا جائے گا بلکل دیکھو جو کن سرکار کا سوچنا پرودہوی کی منترہ لیا ہے انہوں نے کل ایک ادھی سوچنا جاری کی ہے اس میں وہ ایک اپیلیٹ بنا رہے ہیں جہاں پر آپ کو کسی بھی سوشل میڈیا ٹویٹر ہے فیس بک ہے اگر ان کے کنٹینٹ پر کسی پر آپ کو آپ اپتی ہوئی آپ وہاں کمپلینٹ کر سکتے ہیں امید کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے بیتر اس کے رونز جو ہے وہ ازاد ہو جائیں گے سامنے آ جائیں گے آپ نے ٹھیک کہا آپ کو یاد ہوگا پچھلی دنوں ایک شخص جو لشکر کا ملٹینٹ کمانڈر پکڑا گیا جس نے جو جو بھی گرہ منتری کے پاس ایک مہنگیا تھا ایسے لوگوں پر نکیل کسنے کے لیے کشمیر میں بھی کئی لوگ پکڑے گئے ڈوڈا میں بھی ایک پہ دو پکڑے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم دیکھیں راستر کے ہت سے بڑا ہت کوئی نہیں ہے آپ بلود کریے کسی بھی دل کا کریے حکومت کا کریے اگر آپ راستر کے خلاف جائیں گے تو اس کو کوئی برداشت نہیں کر رہے کرنا اب نہیں چاہیے ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا ماننا یہ کہ لیکن وپکس کا کہنا یہ ہے کچھ جو انڈیپنڈنٹ وائسیز ہیں ان کا یہ کہنا کہ لگتا ہے کہ سرکار ان آوازوں کو دبانا چاہتی ہیں جو سرکار کی نیتیوں کو لے کر لوچنا کرتے ہیں تو اس پرکار کی جو اس کا درپیوگ کرتے ہیں اس کا سوشل میڈیا کا ان پر لاجمی طور پر نکیل کسنی چاہیے سی جی OBC کا بہت چرچہ چل رہی یہاں پہ پہلے چناؤ کے بیان اور اس میں سے نئی لسٹ جو آئی ہے اس میں سے اور بھی OBC جوڑے گئے اس کو لے کے کچھ سٹسفائیڈ ہیں کچھ نہیں ہیں کچھ اور بانگ کر رہے ہیں کچھ گئے وہاں جانا ہے لیکن سب سے بڑی خور یہ ہے کہ سینی جاتی جو ہے انہیں OBC میں رکھایا لیکن سینی جاتی کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو سینی جاتی کے ریپریزنٹیٹیٹیو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں OBC نہیں چاہیے کل یہاں پہ ایک پریس کانفرس ہوئی جس میں ایک ایسے شخص ہے جنہوں نے اپنے آپ کو سینی برادری کا پاس پریزیڈنٹ کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں سینی برادری کو پردان منتری جی نے OBC دیا ہے اس کے لئے لیکن اس کے بعد ریاکشن اتنے ہو رہے ہیں کوئی صاحب نہیں جبکہ سینی برادری کے جو یوتھ ہے جو آورگ ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں OBC چاہیے ہی نہیں ہم شتری ہیں ہم تو سورج ونشی رگ ونشی کھاندان سے ہیں ہمیں نہیں چاہیے OBC OBC کو لے کے ایک بہت بڑا بیباد کھڑا ہو گیا نہیں بلکل جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو یہ دیکھئے جمہو جے آل جے ان کے سینی سبا کا یہ سماری کا ہے اس میں انہوں نے سینی ونش کے اتیاز کا ذکر کیا ہے اس میں مہارایہ دشت سے لے کر کہہ کئی اور تمام بتایا کہ اس طرح ان کے لنک بلکو بلکو اور اس کے علاوہ پھر مہابارت کال بلکو انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ گوان رام کے بھائی جو شترگان تھے انہیں جو پتنی شتی کرتی بلکو وہ انہیں کے پریوارت سے شورسین پر ورد سے بلکو تو مہارا جہا شورسین کا کہا جاتا ہے کہ ان کا سامراجے مطرہ اور کئی جگہ تھا بہت بشاد ان کا افغانستان سے لے کے افغانستان سے لے کے تو مولتا کہتے ہیں کہ افغانستان سے بھی لوگ آئے موسیلی بھارت کی جو اسلام جاتی ہیں وہاں سے سینٹرل ایشیا کوئی کہیں سے آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم شتری ہیں تو ہم کیوں آرکشن لے حالانکہ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی اچھ جاتیاں بھی جن میں جاڑ بھی شامل ہیں جو آرکشن جا رہے ہیں اور یہ بڑا عجیب ہے کہ مان لیجئے آپ شتری ہیں لیکن آپ اس کے خلاف اتنے لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماراجہ شورسین اس میں کوئی دورائین کی ہم نے بھی سٹیڈی کرنی کوشش کری جا کے پیچھے وکفیڈ پہ اور دوسر جگہ تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ماراجہ شورسین کا جو سامراجی تھا بڑا دور دور تک پیلا ہوا تھا یوہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہم ہمارے میں سے اتنی قابلیت ہے کہ سینہ میں ہم بڑے بڑے پدو پر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہے ہمارے میں انجینئر ہے بڑے بڑے کاروباری ہیں ٹرانسپورٹر ہے تو ہمیں یہ آرکشن نہیں چاہیے لیکن آپ نے ٹھیک کہا کئی جاتیاں اس خوڑ میں لگی ہیں کہ ہم کسی طرح آرکشن جاتی میں آجائے ہیں لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ آرکشن کی کسی گریب کو ضرورت ہے آرکشن لے لو ہمیں نہیں چاہیے لیکن یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے پرسکن کی ہے کوئی راجعہ پولیس کے بڑے پولیس انجھگاری رہے ہیں ان کے پکش شاید لوگ ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھاج اپوا سے جگار کر رہے ہیں ٹکٹر شکر کر تو یہ آروپ ہے ان کے سچائی ہمیں پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ سچائی کچھ بھی ہے لیکن یہ بڑا دلچس بات ہے کہ اس وقت آج بھی جمہوں کے اندر دو تین پریس کانفرنس ہو چکی ہیں چناب اہلی سے ہے کہ ہمیں نہیں ارکشن ملا جن کو ملا ہے کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے لے جاؤ آپ دیکھیں نا پنجاب تو ہماری بغل کی سٹیٹ ہے سوویز سنگھ سینڈی ڈی جی پی رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ملٹینٹ ہمارے مقدمے لگے بڑے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں تو اگر یہ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں ہسٹری کا ذکر بھی کر رہے ہیں ریفرنسی بھی دے رہے ہیں وہ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو منو سمرتی ادھیائیب دو کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سینیوں کا ذکر کیا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یوت جو ہے اس پکش میں نہیں کہ آرکشن جائے جائے لیکن جو بزرگ ہیں وہ پتری کیا سوچ کے کہہ رہے ہیں اور جبکہ سرکار نے اپنی اچھا سے ڈالا ہے ان کو ان کا یوہ کہہ رہے ہیں ہم کوٹا سے آگے نہیں جانا چاہتے ہیں ہم اپنی شکل کاملیت سے آگے جانا چاہتے ہیں دیکھیں بانے والے دلوں میں یہ جو بیباد ہے یہ کیا روپ الٹا بیباد لوگ مانگ رہے ہیں یہ چھوڑ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے ستی جی ڈیلی ویڈرز کا جو پی اچی ڈیلی ویڈرز ان کا پروٹیسٹ وہ دنوں سے چل رہا ہے ان کی حالت بہت کستہ ہے ہم نے بار بار اس کی چرچہ بھی کی بلکل بلکل اب بارتی جنتہ پارٹی کو شاید تھوڑا سا نیند میں سے ان کی چنابی گیان ہے چنابی گیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے گھٹت کی ہے جس میں چودری شاملال بھی ہے شکتی پریار بھی ہے شاملال شرمہ بھی ہے سارے بڑے نیتہ ہیں تاکہ اس بیواد کو سلجائے جا سکے ان کی مانگ جو ہے سرکار تک پنچائی جا سکے کیونکہ بار بار جاتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے ان کے پریزیڈنٹ کا شاہ کے ان کو اشواسن دیتے تھے بار 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 جاتے تھے اب چونک کی چنابی بگل ایک قسم کا بگ چکایا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے ایک بہت بڑی سٹرنٹ ہے جو ڈیلی ویجرس ملکر وہ ان سے نراز ہے اب ہو سکتا ہے ان کا ہوئے مسئلہ حل ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ سب کو معلوم ہے کہ جس پرکار سے یہ جاتی ہیں او بی سی میڈالی جا رہی ہیں پہاڑی سہران یہ ہے اس میں تھوڑی بات جوڑ دوں وہ ہمارا بھی فینسہ نہیں ہوا یہ باقی جاتی ہے او بی سی میڈالی پہاڑی ابھی بھی پرشان ہے ہم نے اس دن بھی پی پی نیوز لائن چرچہ کی تیجھے ایک بڑا پینڈورا بکس کھولے گا یہ جو اریکشن کی بات چل رہی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں سرکار حران ہوگی کہ ہم نے ریلیو میں بول کیا دیا اور یہ کہاں تک جا کے رکے کا سلطلہ اور یہاں تک بات ابھی اس کا ڈیلی ویجر ڈیلی ویجر آپ تو پتہ ہی ہے کہ پی پی نیوز لائن یہ لگاتار ان کے حق کے لئے ان کی مسئیبتوں کو لے کر لگاتار چرچہ کی لگاتار اور ہم نے پردیش بی جے پی کو بھی کٹے گھر ہمیں کوش کی کہ آکھر ان کی نیند کیوں نہیں کھول رہی ہے پیچھلے دنوں یہ بیلا پسلا کے ان کو ٹرپ میں لے رہے تھے لیکن کام پھر بھی نہیں بنا ان کا اور بلکی یہ کہا گیا جی آپ کو انگوٹھا لگانا پڑے گا جا کے ٹرینڈنس کے لئے تو میں سمجھتا چلی اگر یہ من سے آ رہے ہیں چاہے چناوی مقصد سے آ رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ان کا بھلا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ شاعر نے کہا ہے کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا پانچویں روج کا میرے محبوب نے وعدہ کیا پانچویں روج کا کسی سے سن لیا ہوا کہ دنیا چار دن کی ہے یہ نہ ہو کہ یہ ان کو ایک دلاسہ ہی دیتے رہا جائے تو یہ تھا تب سرائی دوپیر تا کب باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں پی پی نیوز لائن نمسکر